ڈر مجھے بھی لگا فانسلہ دیکھ کر پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر خود بخود میرے نجدیک آتی گئی میری منجل میرا ہنسلہ دیکھ کر یہ ہے سائری مردبات کے منیز گویل پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے جی ہاں منیز گویل ایک ایسے بکتی ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے دم پر ایسا کام کیا جس کے لیے ہر کوئی منیز کا فین ہو گیا اور اب لوگ منیز گویل کو سائیور مین کے نام سے جانتے ہیں سر مردبات میں لوگ آپ کو سائیور مین کے نام سے جانتے ہیں کیا ہے پوری سفلتاگی کہانی آپ کی میں منیز گویل ایک کام بھی اپا رہی ہوں اور آج سے چار پانچ سال پہلے میرے کھاتے سے ایک سائیور ٹھگی ہوئی تھی جیسے کسی کے بھی کھاتے سے ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد اس کی ریپورٹ لکھی گئی اور لگ بگ دو مہینے تک اس میں کوئی مجھے سنتوجرہ جوابی نہیں دے پا رہا تھا نہ کرائیم برانچ نہ پولیس تو اس پہ میں نے خود سٹڈی کرنا شروع کر رہا تھا کیونکہ میری لئے چینلنج یہ تھا کہ یہ پچیس ہیار کے تو چلو آج نکل گئے لیکن یہ پہلی بات تو نکلے کیسے ہیں میری کہاں ایک گلتی ہوئی چوک ہوئی جس وعی سے میری ساتھاگی ہوئی ہے اور کل کو اور بھی ہو سکتی ہے اس جنون کو لے کر میں سٹڈی کرتا رہا اور لگ بگ پانچ شے مہینے تک میری سات مہینے تک سٹڈی چلی جس میں میں اپنے یوگی جی کے جنتہ دربار اور ڈلی تین مورتی مارکس تھی وی جے پی آفیس باکپت کے سانسد ممبائی کے پورو کمیشنر میں نے کوئی کونہ نہیں چھوڑا یعنی کہ ای میل فیکس ٹویٹر جس طریقے سے بھی میں بول سکتا تھا بڑے بر گورنمنٹس کو کسی کو بھی کہ ان کو روکی ہے پلیز روکی ہے ان کو اور یہ ایسے سائی بٹھگیں جو ایک دیش درو کا ترے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کھالی کر رہے ہیں ہماری محنت کا پیسہ یہ لوگ لے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ ہمارے شہر جلا یا دیش میں بھی نکلائے یا نہیں نکلائے ایک عام آدمی کے بیفکو بن جاتا ہے وہ پولیس پہ جاتا ہے پولیس کہتے ہیں بینک پہ جاؤ بینک کہتا ہے اب یہ فائر کرو وہ پھر بعد میں پتہ لگتا ہے وہ چوڑ تو دلی بیٹھا ہے یا بیہار بیٹھا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں نے جا کے نہیں دیا میرا ہی ہی سے نکلائے نا تو آپ اس کو ڈھونڈ ہونا پھر ہی ہی سے جب وہ وہاں بیٹھ کے چوری کر سکتا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے ڈھونڈ کیوں نہیں پاتے اب کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کب ہوئی تھی یہ چوری کی گھٹنا کب ہوئی تھی آپ کے ساتھ یہ میرے ساتھ ہوئی تھی لگتا ہے اور اپنے کلیکٹیڈ کچھری اور بہت ساری دھار میں خود کی مہنت اور لگن سے ہی آپ نے اس کو ڈھونڈ نکال جاتا جی میں ایکچولی جب پولیس کو بشواس نہیں ہوتا تھا تو میں کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ایک چیٹنگ کرتا تھا ایز ایک کرمنل کی یار میں یو پی کی بہت گریب پریوار سے ہوں اور یہ مجھے پتا کیسے ہوتا ہے تو وہ مجھے بتاتا تھا کہ ہم ہمارے پاس پانچ لاکھ لوگوں کا ڈاٹا ہے بھارت کے اور ہم موڈی جی کی جیسے ویف سائٹ میں انہیں ڈیجیٹل انڈیا کی بھی میں انڈس لینڈ بینک انڈیان اوور سیز بینک ریلوے ابھیتہ بچن کی آئی سائی بینک یہ سب سائٹوں کلون منا رہا کی سب سائٹ کو ایک کر رکھا ہے جس کے ذریعہ ہمارے پر ڈاٹا آتا ہے اور لگ بھک پانچ لاکھ لوگوں کا ڈاٹا ہے اور مجھ جیسے لگ بھک اس کے انڈر میں دس ہجال لوگ کام کر رہے تھے جو دس پرسینٹ بیس پرسینٹ اور پچاس پرسینٹ کے ریشیو میں تھے جن کا کام کیول ہو کیول ڈاٹا کو ہیک کر کے چوری کرنا ہوتا تھا اور یہ دور بیٹھ کے مجھے لیتے تھے جس سے کہ ان کو کوئی نہ پکڑتا ہے تو کس طرح سے آپ نے اتنے بڑے تھکوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تھکتا وہ ہاں کیا ہے اس لئے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک آماد میں کی دوبارہ کھلا گیا ہے کیونکہ اب پولیس کا ہوتا ہے لوگ سوچنے کہ اتنے بڑے چوری ہوتی ہیں کروڑوں اربوں روپے میں ہوتی آج کار کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے جو اگر کسی کے جیب میں سے پرس نکلتا ہے یا گھر میں ہوتی ہے تو وہ چوری چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہی جو سائبر ٹھکی ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بندہ ایک کے والے ایک لنک چھوڑ دیتا ہے اور وہ ملٹپل ہو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ڈاٹا وہ ایک کر لیتا ہے جس کو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے تو پھر کس طرح سے آپ نے اس کو پکڑوایا اور کہاں کہاں سے آپ کو سمانت کیا گیا اور کہاں کہاں سے عبور بغیرہ کا رہا گیا جب میں اس کے ساتھ چیڑنگ کرتا تھا تو ہمارے یہاں اسے سی سی سر تھے منوستیواری سر میں ان کو روز سبہ سکرنشورٹ جا کے دکھاتا تھا کہ سر دیکھو پتہ نہیں کس گری کچھ پیسا نکل ہوگا پلیز سر یا تو مجھے پاوار بھی دے دیجئے اور نہیں تو سر میرا ساتھ دیجئے مجھے آگے بڑھا ان کو پکڑیے کیسے بھی کر کے لگناو ایسٹی ایف جا جا کے میں نے چیلنج کر رہا کہ آپ اگر چوڑی ہو رہی ہوں سو کو بھی چیلنج کر رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کار رہے کر رہے ہو میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا لیکن میرا ایک آم آدمی کا ٹارگیٹ ہے کہ 101 بھی چوڑی ہو کیوں رہی ہے میں اسی لکشے کو لے کر کہ دیشت کے لیے وردی پہنا ضروری نہیں ہے آپ جس لباس میں جہاں کڑی ہو آپ دیشت کا کار رہے کر سکتے ہو اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں کے مکھے ستم ہیں کہ پولیس میڈیا اور راجنیتک لوگ انہی کی جمعہ داری ہیں نہیں ایسا نہیں ہے عام آدمی کو آگے آنا ہوگا اور ان لوگوں کو آگے بڑھانا ہوگا شہر کی کئی سنسطہ ہیں اپنی دھار میں ایک راجنیتک کیونکہ میں کہتا ہوں یہ پیسہ نکالنے والے کسی دھرم کو نہیں دیکھتے کسی راجنیتی کو نہیں دیکھ سکتے دیکھتے یہ ان کو بس پیسہ نکالنا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کیا بھی بلو آپ لے آوگے لیکن ایک میرا لکشے ہے کہ جیسے میرے ایک کوشش سے اگر ایک لاکھ لوگوں کا ڈیٹا بچائے تو شاید دوسری کوشش سے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو بھی بچے اس طریقے سے میں ایک ورک کر رہا ہوں کہ جیسے ایک سی سی ڈی بھی ہوتا ہے میں نے اپنی گائیڈ لینڈ کے نام لکھا ہے سی سی ڈی بھی یہ سی سی ڈی بھی ہوتا ہے ہم سی سی ڈی بھی جب لگاتے ہیں تو وہاں پہ چوری کم ہو جاتی ہے بند نہیں ہو بھلی لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ تک کم ہو جاتی ہے کیونکہ چور کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے چوری کری تو میں پکڑا جاؤں گا اور میرا لکشے ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے میں ایک آنٹ پہ ایسا سی ڈی بھی لگاؤں یہ چوری کرنے وہ کر لے گا لیکن جس کا پیسہ نکلا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے اس کے پاس اس اپرادی کا نام اس کی لوکیشن اس کی پوری ڈیٹیل اس کے پاس ہوگی وہ پولیس میں جا کے روکی یہ نہیں کہے گا میرا پیسہ نکلا ہے وہ کہے گا سر یہ رہ چور اور اسے اٹھا لو اچھے ابھی کچھ کون کوز آئے تھے آپ کے پاس جس سے لوگ مدد چاہتے تھے تو کس طرح سے آپ مدد کرتے ہیں لگ بگ اور کیا یہ کنٹینوی چلتا رہتا ہے اور کیا ساہر پورا کرتے ہیں جی ابھی کچھ سب میں پہلے ایک فیمیلی ٹیسڈی بھی ہو گئی تھی تو میں تھوڑا ایک دوسرہ ڈسٹب رہا تھا لیکن لوگوں کا جو پیار دیکھتا ہوں دوسرہ